جو مرضی کر لو تم یہ میچ نہیں جیت سکتے تم نواز شریب کو بھی ہمارا نشان بناونا ہم پھر بھی امران خان کو ووٹ دیں کہ پی ٹی آئی کا جو بلہ تھا انتخابی نشان تو وہ ان سے چھین لیا گیا یہ سیاسی مسئلہ ہے نو تو یہ اتار چلو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تم گریلی پینے بھی یہ گھٹھے تھے آپ دیکھیں جو اسے کے مخالف لانے آٹھ پروری کو ووٹ پہ ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم میں انہیں نوردو کے ساتھ آپ کا مزبان ساجد خان آپ کی حدمت میں حاضر ہے اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں اور کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ رات کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی کا جو بلہ تھا انتخابی نشان تو وہ ان سے چھین لیا گیا ان کا جو انٹرا پارٹی کا جو الیکشن تھا اس کا کل آدم قرار دے دیا گیا اب پی ٹی آئی جو ہے تو وہ آزاد امیدواروں کی حصیت سے الیکشن لڑے گی اور مختلف جو ہے تو وہ ان کو نشانات الارٹ کیے گی عوام اس پارے میں کیا کہتی ہے کہ اب کیا کرے گی عوام کس کو ووٹ دے گی عوام کی رائے جاننے کے لیے ہم عوام کے بیچ میں موجود ہیں اسلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا سلام پی ٹی آئی کا جو بلہ انتخابی نشان تھا رات کو سپریم کورٹ نے وہ بھی لے لیا تو کیا کہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے نو تو یہ اتار جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو ہوگا یا ایسا کبھی کوئی ایک دوسرے کو ایسی صورتحال میں آپ الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں کہ کس کی تو اللہ تو بس مار رہی ہے اچھے نہیں ہے اللہ الیکشن کے ویسے صورتحال جس طرح جا رہی ہے تو کوئی اگر الیکشن ایسی آلت میں ہوں گے تو پھر کیا آپ کس کو سپورٹ کریں ہم تو اس وقت تو ویسے یہ پی ٹی آئی ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں کسی کو سپورٹ کریں ان کو تو الیکشن لڑنے ہی نہیں دے رہے ہیں بلہ بلے جو بھی ہوگا آپ انہی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے بلہ واپس لے لیا جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان تھا آپ کیا کریں گے بہت غلط کیا ہے انہوں نے ووٹ تو پی ٹی آئی کا یہ ہے صرف اگر ان کا انتخابی نشان نہ ہوا یا پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا دیا تو پھر کیا کریں ہم باہر نکلیں گے تجاج کریں گے ہم پی ٹی آئی کا صرف ووٹ ہے پی ٹی آئی کو بلہ ملنا چاہیے یہ ان کا حق ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایسا یہ لوگ کر کیوں رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کو یہ جتنے نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو کہتے ہیں عمران خان آ جائے گا تو پھر یہ تو ان کے خیر نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان آئے گا تو کیا بہتر کر سکے گا عمران خان سارے منصوبے بنا رہا تھا انہوں نے سارے منصوبے خراب کر دی عمران خان اسے ڈر لگا ہوا ہے انہیں کہ یہ جیل نہ بجواد ہے ہمارے کیس بحال کر دیئے تو یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے یہ جیل جیل جانے کے لیے سب کچھ کر دیں وہ تو خود جیل میں ہے تو ابھی کیا لگتا آئے گا بھار انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ ہیں پوری بھاری یہ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا بلہ اس کو واپس لے لیا اب آپ کیا کریں گے یا کس کو ووٹ دیں انشاءاللہ ہم ٹائم کا انتظار کریں گے انشاءاللہ بلے کو واپس لیں گے بلہ نہیں نہ واپس دے رہے ہیں رات کو سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ جی بلہ نہیں مل سکتے انشاءاللہ مروت صاحب اپنا کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ ایک حل نکالے گا انہوں نے کہا ہے کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہم الیکشن لڑیں گے اور مختلف جو انتخابی نشان ہیں تو ان کو الٹ کیے گئے انشاءاللہ ہم بس دعا کریں گے کہ عمران حن اس کو رہا کریں انشاءاللہ پھر وہ خود ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طرح لڑنا ہوگے الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے رہا کریں گے اس کو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ایٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا بلہ اس کو واپس لے لیا گیا آپ کیا کریں تم جو مرضی کر لو تم یہ میچ نہیں جیت سکتے تم نواز شریب کو بھی ہمارا نشان بناونا ہم پھر بھی عمران حن کو ووٹ دیں گے اتنی محبت کیوں ہے عمران حن بس جذبہ ہے ہمارا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں انتخابی نشان چھین لینے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا دل سے محبت ہونی چاہیے انسان کو اگر الیکشن میں پی ٹی آئی نہیں ہوئی تو پھر کیا کریں گے ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے ووٹ آپ نہیں ڈالیں گے تو ان کو آر ایڈی فائدہ ہو جائے گا پھر نہیں ہوگا فائدہ کس طرح ہوگا ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس کو ووٹ نہیں ملے گا پی ٹی آئی کے بغیر کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے پورے فیملی پورے ہندان جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو الیکشن لڑنے دیں گے لڑنا چاہیے وہ شیر ایک بار باہر آگیا ہے نا تو دیکھا اس کو آنے دیں گے انشاءاللہ آٹھ وروری کو ووٹ پہ ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا بلہ اس کو واپس لے لیا تو اب آپ کیا کریں گے کیسے اس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ ہمارا جو ووٹ پکا عمران خان کا یوت جو ساری اسٹم عمران خان کے ساتھ کڑی ہوئے ہیں چاہیے نشان لے لیتے ہیں جو بھی مرضی کرتے تو ہمارا ووٹ جو انشاءاللہ عمران خان کو ہے اگر الیکشن میں وہ نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی کھڑا کر دیں عمران خان کی جگہ کیسے بھی کھڑا کر دیں ہمارا ووٹ جو ہے وہ پھر یہ ہی ہوگا انشاءاللہ آپ بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے اتنی کیا وجہ ہے کیوں کیا امیدیں ہیں عمران خان سے اصل میں عمران خان نے جو اس قوم کو شعور دیا وہ جو باقی جو لیڈر ہیں یہ نہیں دے سکتے کیا شعور آپ کو کیا پتا چلا ہے پاکستان کے بارے میں پتا چلا ہے اپنے بارے میں کیا پتا چلا ہے دیکھیں انہوں نے سارا بتا دیا پاکستان کے مفاد میں کون سے چیزیں پاکستان کے مفاد میں سارا کچھ اس نے بتایا ابھی ہمیں بتا ہے کون سے چیزیں پاکستان کے مفادات میں پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا واللہ اس کو لے لیا ہے آپ کیا کہیں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخاب نہیں لڑنے دیا جائے گا بلکہ آزاد امیدوار کی حسیت سے ایسے لوگوں کو الیکشن لڑایا جائے گا جن کو بعد میں وہ لوٹا بنا دیں کیا کہیں نائی نی آسینے جو بلکہ آزاد دے رہے ہیں نائی نی آسینے جو بلکہ آزاد دے رہے ہیں نائی نی آسینے جو بلکہ آزاد دے رہے ہیں دوسرے کے مخالف لڑا ہے یہ آپس میں کبھی بھی یہ پارٹیاں کبھی کیا ہوتے ہیں امران پر وائٹ پارٹی جو اکیلے تھی مگن اس بارے وہ اکیلے ہی لڑ رہا ہے ان چلہ اس پر اچھی پرسن سے ان چلہ جیتے گا آپ اسی کو سپورٹ کریں میں دوسری کا سپورٹ کر رہا ہوں میں پوٹی آئی کا سپورٹ کر رہا ہوں